سبسکرائب کریں ورلڈ وائیڈ فیکٹس چینل کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز مل سکیں سب سے پہلے دوستو آج میں آپ کو ہونڈا کے بارے میں ایسے دلچسپ خقائق بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے ہونڈا کمپنی بنی اور اس نے اپنی شروعات کی تو چلیے شروع کرتے ہیں ہونڈا کمپنی کے بانی کا نام سوچیرو ہونڈا ہے جن کی گاڑیوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی وہ پندرہ سال کی عمر میں ہی آٹھ شکائی گراج میں میکینک تھے انہوں نے اسی گراج میں پشٹر رنگز بنائے اور ٹویٹا کمپنی کو بیشنا شروع کر دیے اور اسی محنت اور لگن کی وجہ سے انہوں نے خود کی ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹوٹ کے نام سے ایک کمپنی بنا لی ہونڈا کمپنی جپان میں پوسٹ وار کے دوران انیس سو چیتالیس میں بنائی گئے تھی اس کمپنی کی شروعات سائیکل اور موٹر سائیکلز کو ریپیئر اور موڈیفائی کرنے سے ہوئی انیس سو انچاس میں سوچیرو ہونڈا اور ان کی بارہ لوگوں کے ٹیم نے ہونڈا کا بنایا گیا پہلا موٹر سائیکل مطارف کروایا جس کا نام ڈریم ٹائپ ڈی تھا انیس سو چون میں ہونڈا نے سکوٹرز بنانے کے لیے پروجیکٹ شروع کیا اور یہ پروجیکٹ ہونڈا کے لیے کامیاب ترین پروجیکٹ رہا ان سکوٹرز کو اتنی مقبولیت حاصل ہوگی کہ انہیں امریکہ نے بھی امپورٹ کرنے گا ہونڈا سیوک کا پہلا موڈل انیس سو بہتر میں مطارف کروایا گیا تھا ہونڈا کے اس موڈل کے ذریعے کمپنی کو کافی ترقی ملی اور یہ پہلی جیپنیز گاڑی تھی جو کہ یورپ کی گاڑیوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتی تھی اور اس موڈل میں اتنی شورت حاصل کرنے کی وجہ سے آج ہونڈا کمپنی سیوک موڈل کا ٹینھ جنریشن موڈل بنا چکی ہے جو کہ ہونڈا سیوک دو ہزار سترہ موڈل ہے آج ہونڈا کمپنی تین تیس ممالک میں کاروبار کرتی ہے اور ہر سال ہونڈا کمپنی دو کروڑ گاڑیاں اور موٹر سائیکل بیچتی ہے اور ہونڈا ہی وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل بناتی ہے دوستو ہونڈا کمپنی کو آپ نے صرف گاڑیاں اور موٹر سائیکل بنانے والے ہی کمپنی سمجھا ہوگا مگر دو ہزار پانچ میں یو ایس اے میں ایک ائر شو منقعت ہوا اور اسی شو میں ہونڈا نے اپنا پہلا ائر کرافٹ مطارف کرویا یہ ائر کرافٹ ٹو انچن بزنس جیٹ ائر کرافٹ تھا جس کا نام ہونڈا ایچ اے چار سو بیس تھا دوستو یہ تو آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ ہونڈا کمپنی موٹر سائیکل اور گاڑیاں بنانے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں بناتی ہے جن میں وارٹر کرافٹ اے ٹی ویز ائر کرافٹ ماؤنٹن بائکس لون ایکوپمنٹس اور سولر سیلز شامل ہیں اور اے ایس ای اے مو روبوٹ ہونڈا کا بنایا گیا روبوٹ ہے جو چلنے کے ساتھ ساتھ بھاگ بھی سکتا ہے ڈانس بھی کر سکتا ہے فوٹبول بھی کھیل سکتا ہے اور چہروں اور آواز کو بھی پہچان سکتا ہے ہونڈا کمپنی دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے زیادہ انٹرنل کمبسشن انجن بنانے والی کمپنی بھی ہے جو ہر سال ایک کروڑ چالیس لاکھ انجنز بناتی ہے ہونڈا جپان میں دوسری بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی آٹھویں بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہیں امریکہ کی پہلی گہر ملکی گاڑی جو امریکہ میں بنائے گئی ہو وہ گاڑی ہونڈا ایک کروڈ ہے یہ گاڑی 1982 میں امریکہ میں بنائے گئی تھی اور امریکہ کی تاریخ کی پہلی گہر ملکی گاڑی ہے جس کا بیسٹ سیلنگ برینڈز میں نام آیا ہے اور ہونڈا ہی وہ کمپنی ہے جس نے 2016 میں USA میں 16 لاکھ گاڑیاں فروخت کی تھی ہونڈا نے 1986 میں اکورا مارڈل کی گاڑی بنائی جو جپان میں بنائے گئی سب سے پہلی لیکجری کار تھی یہ گاڑی بی ایم ڈیو اور اوڈی کی طرح زیادہ کامیاب تو نہیں رہی مگر امریکہ میں اس نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی اور دنیا کے ساتھویں نمبر پر امیر ترین آدمی فیس بک کے مالک مارک زکربر کے پاس بھی اکورا مارڈل کی کار دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنی رائے کا اظہار دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں